اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائق اے کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ میڈل ایس کی ایک ریسپی شیئر کریں گے جسے شیش تاؤک کہتے ہیں شیش تاؤک ایک طریقے کی نونویج ریسپی ہے جو چکن اور ویجیز کو مکس کر کے بنائی جاتی ہے یہ ایک ایرابین ڈیش ہے جو کی لیبنان سیریا اور ایجپٹ میں بہت زیادہ پاپلر ہے آپ اسے پارٹی سٹارٹر یا گیٹ ٹوگیدر کبھی بھی بنائی یہ بہت مزیقی لگتی ہے تو آپ اسے ضرور ڈرائی کریے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور میری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب کے بینہ مچ جائیے گا تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ شیش تاؤک ہم کیسے بنائیں گے یہاں پر ہم نے 400 گرام بونلس چکن بریسٹ کا ایک پیس لیا ہے ہم اسے اس طریقے سے بیچ سے سلٹ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز پیسز کٹ کر لیں گے ہمیں ان چکن کے پیسز کو سکیورز میں لگانا ہے اس لئے ہم اسے چھوٹا ہی کٹ کریں گے آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ چکن کے پیسز کو کٹ کر سکتے ہیں سارے چکن کے پیسز ہم نے کٹ کر لیا اور اس طریقے سے تھوڑے سے پتلے ہی پیسز کٹ کی ہیں جس سے یہ بہت ہی جلدی کوک ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف جس میں ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ایک بڑا مکسنگ بول لیا ہے اور اس میں ہم سارے چکن کے پیسز کو ٹرانسفر کر دیں گے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے کچھ سپائسز لیا ہے جس میں ہم نے ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر لیا ہے تو اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو یہاں پر آپ چار سے پانچ لہسن کی کلیوں کو بہت باریک چوب کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں ون فور ٹی سپون ہم نے کالی مرچوں کا پاوڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے پیپرکا پاوڈر لیا ہے تو اگر آپ کے پاس پیپرکا پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پر اسے سکپ کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون ہم نے وائٹ ٹیپر یعنی سفیر مرچوں کا پاوڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے رگلر والی لال مرچ لیا ہے ساتھی ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون اور گینو اور ہاف تی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے نمک لیا ہے تو یہاں پر آپ اپنے تیسٹ کی اکورڈنگی نمک ایٹ کریں ون ٹی سپون ہم نے لائٹ سویا سوس لیا ہے اور ٹو ٹی سپون ہم نے گھڑا دہی لیا ہے ون ٹی بل سپون ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ لیا ہے جس میں بلکل بھی ایکسٹر وارٹر نہیں ہے ساتھی ون ٹی سپون ہم نے وائٹ وینگر لیا ہے تو یہاں پر آپ لیمن جوز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے چکن میں ہم یہ سبھی پاورڈڈ مسالے ایٹ کر دیتے ہیں ساتھی سویا سوس وائٹ وینگر ٹماٹر کا پیسٹ اور دہی بھی ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم یہ سارے مسالے چکن میں اچھے سے کوٹ کر لیتے ہیں سارے مسالے ہم نے چکن میں اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی بل سپون آلیو آل ڈالتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اب ہم چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر دیتے ہیں اور جب تک ویجیز کو کٹ کر لیتے ہیں ویجیز میں ہم نے یہاں پر تین کلر کی بیل پیپر لیے اور ایک میڈیم سائز کی انیان لیے تو اگر آپ کے پاس یہ تینوں کلر نہیں ہیں تو آپ صرف گرین کیپسکم کو یوز کر کے بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اب ہم ان سب کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم شملہ مرچ کو تھوڑا تھوڑا سا ہی یوز کریں گے ساری ویجیز ہم نے کٹ کر لیے اور اس کو تھوڑا سا فلیور فل کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ ایک چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں تو تھری پینچ ہم اس میں نمک ایٹ کر دیتے ہیں ون پینچ ہم اس میں کالی میرچ کا پاوڈر ایٹ کر دیتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم اس میں آئل ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں ویجیز ہماری ریڈی ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو میرینیٹ کی ہوئے اور اب ہم اسے اسیمبل کر لیتے ہیں چکن اور ویجیز کو اسیمبل کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے وڈن سکیورز لیے ہیں اور اسے پانی میں بھگو کر دو گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا ایسا کرنے سے اسکیورز جب ہیٹ پر جاتے ہیں تو وہ جلتے نہیں ہیں اب ہم چکن اور ویجیز کو اسیمبل کر لیتے ہیں اسکیورز میں ہم ون بائی ون پیسز کو ایٹ کر لیں گے تو پہلے ہم اس میں ویجیز لگائیں گے اور پھر چکن لگائیں گے پھر ہم اس میں ویجیز لگائیں گے اور پھر چکن لگائیں گے تو جس طریقے سے ہم پنی، ٹکا وغیرہ بناتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی سٹک تیار کر لیں گے اور اسی طرح ہم باقی کی سٹک بھی تیار کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری تمام سٹک تیار ہو چکی ہیں اب ہم انہیں گریل کر لیتے ہیں تو گیس پر ہم نے پہلے سے ہی گریل پین پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا پین ہمارا گرم ہے اب ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں یہاں پر ہم نے گریل پین کا یوز کیا ہے تو اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ اسے ریگولر والے پین میں بھی آرام سے بنا سکتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کی سٹک سٹک کر دیتے ہیں اس ٹیم پین آپ کا ہائی ہیٹ پر گرم ہونا چاہیے اور اس ٹک سٹک کرنے کے بعد آپ اسے کچھ دیر تک ٹچ بھی نہ کریں اب ہم اس ٹک کے اوپر سے بھی کچھ ڈروف آئل سپرنکل کر دیتے ہیں 3 سے 4 منٹ میڈیم فلم پر ہم اسے ایک سائٹ سے کوک کر لیتے ہیں 3 سے 4 منٹ ہوئے اور ہم اسے فلپ کر دیتے ہیں اب ہم اسے گھما گھما کر ہر طرف سے گریل کر لیتے ہیں 7 سے 8 منٹ ہوئے چکن سٹک کو گریل ہوتے ہوئے اور یہ ہر طرف سے ایون گریل ہو چکی ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پھر اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے مزیدار سا ایر بیند شیش تاؤک ریڈی ہے شیش تاؤک بہت ہی کم آئل کے ساتھ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس میں کسی بھی طریقے کا گرم مسالہ نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ بہت ٹیسٹی اور بہت جوسی لگتا ہے تو آپ اسے میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کریے گا اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن ہمارا کتنے اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور یہ کتنا زیادہ سافٹ ہیں اور زائے کے میں تو یہ بہت ہی زبردست ہے تو آپ اسے ٹرائے کر کے کومنٹ شکین میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آئی ہوپ آپ کو اتنی ہلدی ریسپی ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کی اس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے ہماری لیٹس نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو ملتی ہوں ایک نئی اور ایزی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ